مولا علی کا قول ہے کہ بارش کا قطرہ سیپ کے بھی موں میں جاتا ہے اور ساپ کے بھی موں میں جاتا ہے سیپ کے موں میں جاتا ہے موتی بناتا ہے ساپ کے موں میں جاتا ہے زہر بناتا ہے بہرحال دیکھیں ہمیں اس پورے کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی سوزلینڈ کی کمپنی میں لیکن ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پائے اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش کا قطرہ فقیر آزم کے موں میں چلا گیا اور انہوں نے خود قبول لیا تو سچ بن گیا سچ بن گیا تو اس میں کیس اسٹیبلش ہو گیا ہم نے اس کو آئینی اور قانونی طور پر لینا ہے اس کیس کو کہ اس میں آئین اور قانون کیا کہتا خاص طور پر وہ قانون جو 18 دسمبر 2018 کو خود فقیر آزم نے بنایا اس توشہ خانے کے لیے تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے بہرحال سب سے پہلے ہم چلیں گے کسی بھی شخص کے اوپر اگر ہم نے کوئی تنقید کرنی ہے کچھ کرنی ہے ہم نے ہمیشہ اپنے پیرامیٹر یہ رکھیں یا تو وہ نیشنل ایسٹ کو نقصان دے رہا ہو یا عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہو یا پھر عدالتی فیصلے ہیں ہماری پوری پندرہ سال کی زندگی اسی پہ محیط ہے سب سے پہلے چلتے ہیں ہم آرٹیکل فائف پہ آرٹیکل فائف کیا کہتا ہے مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے لیکن ساتھ میں سب سیکشن ٹو میں وہ کہتا ہے دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کوئی بھی ہو ہر شخص اس پہ جو فیل وقت پاکستان میں ہو واجب تعمیل ذمہ داری ہو اس کے ساتھ ہی ہم چلے جائیں گے فوراں آرٹیکل نائنٹی ون سب سیکشن فائف کے اوتھ میں جو وزیر اعظم کا اوتھ ہے آرٹیکل فائف سے آپ کس پہ گئے ہیں نائنٹی ون سب سیکشن فائف وزیر اعظم کا اوتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں اس کے ساتھ ہم آئیں گے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا آئیں اب اس میں چیک کرتے ہیں کہ آئینوں نے یہ کیا اپنے اوتھ سے وفاداری کی یا نہیں کی تو جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ لے کے آئیں دیکھیں میں آپ کو اس وقت پانچ ملکوں کے توشہ خانہ کے قوانین پیش کر رہا ہوں جو ان کے کانسٹیٹیشنز کے اندر ہیں سب سے پہلے تو انڈیا انڈیا کے سب سے مشہور توشہ خانہ کیس یہ سامنے آئے کہ ایک ہزار اکیاسی گیفٹ یہ چونکہ انڈیا کی ایک ہزار اکیاسی گیفٹ ملے موڈی کو اور اس نے اس کو اوپن بیٹ کر کے عوام میں اور وہ تمام پیسے جو ہے گھنگا کی صفائی کے لیے مختص کر دی انڈیا میں نمبر دو گفت سات پی ایم گاٹ ہفیسیو آکشن بیٹس مینسٹر اور یہ پوری سٹوری ہے اچھا اب یہ یوکے ہے یوکے کے اندر چونکہ کوئی کانسٹیٹیشن نہیں ہے لیکن ان کی انڈیا نیوز انڈی ٹی وی کی سٹوری ہے یوکے یوکے کے اندر آپ صرف پچاس پاؤن کا گفت حاصل کر سکتے اس سے اوپر نہیں اس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آنا جانا ہے آفیس کے اندر تو اپنی گاڑی استعمال کریں اپنی استعمال کریں سرکار ہی نہیں یہاں تک انہوں نے بائنڈنگ کی بھی یہ ہے یوکے کا توشہ خانہ کا نمبر تین آسٹریلیا آسٹریلیا کہتا ہے جی کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اماؤنٹ ادا کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کسٹم ڈیوٹی انکم ٹیکس سیل ٹیکس اور تمام چیزیں پروائیڈ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ یہ گفت لے سکتے ہیں یہ آسٹریلیا اس کے بعد آ جائیں جی آپ امریکہ کا امریکہ کے اندر آپ صرف پچاس ڈالر کا گفت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام سرکاری ملکیتیں اور وہ میوزیم کے اندر جو ہے جیوٹیز کو بقاعدہ پے کریں گے یہ ہے جی آپ کے توشہ خانے کے خان صاحب جنہوں نے یہ پاکستان میں پاکستان میں 20 پرسنٹ تھا اس وقت انہوں نے پھر اس کو 18 دسمبر سے پہلے 20 پرسنٹ تھا تو انہوں نے وہ اس وقت 20 پرسنٹ پہ گفت اٹھائے اچھا یہ گفت جو ان کو دیئے گئے یہ ہم دو قسطوں میں کریں گے کام ایک دن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 18 سپتمبر 2018 کو تاریخ کے سب سے مہنگے ترین گفت ان کو کیوں دیئے گئے اور ان سے کیا کام لینا تھا اور اس کے ساتھ جو ایک انولپ تھا جس میں ایک تصویر تھی